ملک میں جتنی بڑی جماعتیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور امان نے کہا ہے کہ کراچی میں تقریباً چالیس لاکھ آواتین ٹھیکیداری نظام کے سید فیکٹریوں میں کام کر رہی ہے ناہیل حکرانہ انہیں عوام کو غلام ابن غلام بنا لیا ہے انگریزوں کا عطا کردہ جاگیدارانہ نظام ملک پر مسلط ہے کشتر سال سے بڑھے رہا اور جاگیدار پورے مطفر قابض ہیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے خواتین کی حقوق نہیں دیا جاتے جس سے کراچی کے تمام لوگ متاثر ہوتے قریب بھی اور بلکہ متوسط تپکے کے لوگ بھی بلکہ اب تو عمرہ کا تپکہ بھی متاثر ہوتا ہے آپ محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ کے بچے محنت کرتے ہیں اور گھر میں جب ساڑھے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی لائک جا رہی ہے شدید گھر میں یہ لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے اور چودہ گھنٹے پہ پہنچ جائے اور بل آئے تو آپ بل بل آ جائے اتنی اوور بلنگ ہو تو کیوں نہیں یہ سب لوگ اس پر آواز بلند کرتے ادارہ نورحق میں نیشن لیور فیڈیشن کے تحت فیکٹریوں کارخانوں اور دفاتر میں کام کرنے والے قواتین کو در پیش مسائل کے سلسلے میں وہ قواتین ورکلز کنوینشن سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے مزید تا کراچی کی ماہ بہنے حق دو کراچی تحریک کو گلی گلی موننے میں اثر نو شروع کریں ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور سنی حکومت سے اپنا حق ہر صورت میں حاصل کریں گے پیسے آگے تو وہ ویری اٹھ